مرحبا مرحبا جب آپ کے لئے لے آیا ہوں مسورڈ کے اندر ہم جب ڈاکومنٹس بنا رہے ہوتے ہیں تو ڈاکومنٹس کے درمیان میں ہمیں ضرورت پڑھتی ہے کہ پیج بریک کیا ہوتا ہے پیج بریک کا مقصد یہ ہوتا ہے سپوس میں یہ کر لیتا ہوں کوئی بھی بریک کے حوالے سے بات کرنا ہے پیج بریک کرنا ہو سیکشن بریک کرنا ہو یا ٹیکس ریپ کرنا ہو یہ ساری چیزیں پیج بریک کے اندر آتی ہیں اور بریک کے اندر آتی ہیں آج ہم پیج بریک کے حوالے سے بات کریں گے آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں میں کچھ پیج لکھ لیتا ہوں یہ میں پیج لکھ لی ہم اب آپ آج آئیں یہ میں نے کچھ پیج لکھ لیا ہے اب ہم ہوم پہ آیاتے ہیں اگر آپ ذرا گوھر سے دیکھیں اس داکومنٹس کے اندر دیفرنٹ پیج ہے ہمارے پاس اب ان پیجز میں اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کام اس پیج پر یہاں آکے کلوز ہو چکا ہے اب میں جاتا ہوں اس سے آگے والا جو پورشن ہے وہ خالی رہ جائے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں ہمیں آ رہا پیج بریک کام آئے گا تو آئیے پیج بریک کی طرف چلتے ہیں پیج بریک کے آپشن دو جگہ سے آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے انسرٹ کے منیو پر جانا ہے میں توڑا زوم کر دوں یہ آپ انسرٹ کے منیو میں جائیں گے اور یہاں آپ کو پیج بریک نظر آ رہا ہے جیسے دیکھیں میرا کرسل اس وقت موو کر رہا ہے اس جگہ پر اگر میں یہاں پیج بریک کروں گا اس سے نیکس جو ٹاپک ہوگا یا لائنز جو ہوں گے وہ اگلے پیج پر چلی جائیں گے یہ تک کہ میں پیج بریک کرتا ہوں اور وہ نچلے پیج پر چلی گئے دیکھیں یہاں سے آگے آپ کا پیج بریک ہو گیا اور نیکس پیج پر یہ ساری رائٹنگ چلی گئی ہے تو یہ ہے پیج بریک اب ہم پیج بریک کو ذرا تفصیل سے کرتے ہیں اس کے باقی آپشن کی طرف آتے ہیں وہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا لے آؤٹ میں جانا پڑے گا لے آؤٹ میں یہ بریک کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اب بریک میں سب سے پہلے ہے پیج بریک جو ابھی ہم نے کیا ہے وہی کام جو ہم نے ادھر سے کیا تھا یہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اب ہم یہاں آیا تھے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلا صرف پیراغراف آجائے اس کے بعد پیج بریک ہو جائے تو ہم کیا کریں گے بریک پہ جائیں گے اور پیج بریک کریں گے اب آپ کے سامنے اگر آپ کور کریں تو یہ پچھلا جو پیج ہے ہمارا اس پر صرف اتنا ہی ٹیکس موجود ہے باقی سارا پیج بریک اب آپ یہاں لکھیں گے نہیں لکھ بھی نہیں سکیں گے تو اس طرح آپ پیج بریک کر لیتے ہیں اب ہم کنٹرول زی کرتے ہیں اور واپس آجاتے ہیں نیکس آپشن جو ہمارا پیج بریک کے حالے سے ہے وہ کونس ہے اب ہم چلتے ہیں آپ کے کالم بریک کالم بریک جب آپ مور دین ون کالم آپ جب ایڈ کر کالم بریک کے حالے سے بات کرتے ہو آپ کو یہ بات خیار رکھنے کہ ہمارے پاس یہ مور دین مور دین ون کالم ہو تو اس وقت میں یہ کام آئے گا مثال کے طور پر اب ہم یہاں کیا کرتے ہیں تری کالم کر لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہمارا ٹیکس تین کالم میں ڈیوائیڈ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا تھرڈ کالم ہے اس میں صرف ادھر تک ڈیٹا آ جائے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا بریک پہ جائیں گے یہ میں زوم کر دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے بریک پہ جانا ہے کالم بریک کلک کریں گے اور اس کے بعد والے یہ دیکھیں آپ کا ایریا خالی ہو گیا یعنی پیج بریک ہو گیا یہاں سے کالم بریک ہو گیا اب ختم تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پیج کو اور اپنے کالم بریک کو استعمال کرنا ہے اب ہم واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس نیکس آپشن جو ہے ٹیکس ریپ کا ہے ٹیکس ریپ جیس وقت آپ یہ چاہتے ہیں کوئی بھی ایمیج آپ کے سامنے آ جائے آپ کے پاس ہو یعنی میں کہتا ہوں کہ اس کے اردگرد ٹیکس نہ آئے نارمی ٹیکس اس کے اردگرد آ جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ میں انسرٹ کر لیتا ہوں یہاں سے کوئی بھی چارٹ کر لیتے ہیں جب چارٹ کریں گے اس کے بعد اوکے کریں گے یہ چارٹ ہمارے پاس آ گیا ہے یہ جب چارٹ ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے تو آپ دیکھیں گے کہ نارملی یہ جو ہمارا ٹیکس ہوتا ہے یہ اس کے ایسے آ جاتا ہے ہماری ہمارے پیج بے یا اس کے اردگردی آ جاتا ہے جیسے اگر ہم اسے یوں کر لیں آپ اس کے اس چارٹ کے ادھر جو ڈیٹا آپ کا آ رہا ہے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ نیچے آ جائے تو اس کے لیے آپ کو ٹیکس ریپ کرنا پڑے جیسے آپ ایکسل میں کرتے ہیں ہم لے آؤٹ میں جائیں گے بریک میں جائیں گے ٹیکس ریپ کریں گے اب یہ دیکھیں تصویر کے اردگردی کوئی نمبر نہیں ہوں گے کوئی آپ کا ڈیٹا نہیں ہوگا کوئی آپ کا ٹیکس نہیں ہو سیمپل وہ نیچے چلا جائے گی ٹیکس ریپ ہے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اگلا سٹیپ ہمارا ہے بریک کے اندر سیکشن بریک نیکس پیج کا جیسے ہم نیکس پیج پہ جائیں گے وہ پیج آپ کا کیا ہو جائے گا بریک ہو جائے گا یہاں سیکشن آپ کا کلوز ہو جائے گا مثال کے طور پر آپ یہاں پیج بریک کرنا چاہتے ہیں نیکس پیج پہ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کا ٹیکس نیکس پیج بر چلا جائے گا یہ دیکھیں اب یہ نیکس پیج سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب بریک کا میں اس سے نیکس آفشن آتا ہوں اس کے بعد آپ چلے جائیں گے کانٹینیوز کانٹینیوز کا جو ہے وہ کہتا ہے سیکشن بریک ہے اور سیکشن کے بریک کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے نیو سیکشن کو جو سیم پیج پہ جب آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہوتا ہے مثال کے طور پر ویسے سیکشن بریک آپ کر دیں گے یہاں آ کر آپ کہتا ہے یہاں سے ایک سیکشن اور بن جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے نیکس پہ جانا ہے کانٹینیوز پہ کرنا ہے یہ آپ کا نیکس سیکشن سیکشن نیچے سے سٹارٹ ہو گیا یہاں سے آپ کا نیکس سیکشن آ رہا ہے جب آپ اس کو گو ٹو نیکس کانٹرول جی میں دباتا ہوں یہاں دیکھیں سیکشن ٹو پہ جب آپ جائیں گے یہ دیکھیں اب وہیں آپ کا پیج وہیں موگ کر رہا ہے تو یہیں سے آپ کا دوسرا سیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ سیکشن بریک کے لیے ہوتا ہے اب ہم واپس چلتے ہیں اور یہ بریک میں جائیں گے ایون پیجز کو اگر آپ کو وہ کہتا ہے کہ انسرٹ سیکشن بریک سٹارٹ او نیو سیکشن ان نیو ایون نمبر جب بھی ایون نمبر آئے گا تو ان کیا کر دے گا نیکسٹ آپ کا سیکشن سٹارٹ کر دے گا اس پر کلک کریں گے آپ دیکھیں اگر آپ یہاں سے ایک بار انسرٹ پیج نمبر لگا لیں آپ نے کیا کرنا ہے پیج نمبر لگا لینا ہے یہ پیج نمبر جب لگائیں گے تو آپ کو یہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ سمجھ سکیں گے یہ دیکھیں اگر میں یہ لگا لیتا ہوں کہ پیج نمبر لگ گئے ہیں اب آپ نے واپس آیا ہے اگر آپ آپ کے پاس ایون نمبر یعنی ہر ایون نمبر پہ جا کے نیا سیکشن سٹارٹ کر دے گا دیکھیں مثال کی طور پر ہم کیا کر دیتے ہیں اس پر کلک کر دیتے ہیں ایون نمبر پہ اب اس نے سیکشن بریک کر دیا ہے اب آپ کو اگر آپ سرچ سیکشن نمبر تین آپ کو پیج نمبر چالد پہ میرے کیوں ایون کو ایک ہمیں پہلے بریک کیا ہوا اس کے لئے جو ایون پیج ہوگا اس اس کو صرف سیکشن برائے گا اسی طرح نیکس میں اگر آپ گوھر کریں ہمارا آپشن ہے وہ ہے آوڈ پیجز آوڈ پیجز سیکشن بنانے کے لئے آوڈ پیج سیکشن آوڈ پیج بریک استعمال ہوتا ہے یہ تھا ہمارا بریک کا آپشن جس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے پیج کو بریک کر سکتے ہیں اپنے سیکشن کو بریک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوے ایون اور بھی بریک کر سکتے ہیں یقیناً آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کو کوئی پیسن ہوگا آپ پوچھیں گے آپ شیئر کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند رہی ہے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ مولے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ